اسلام علیکم آج ہم کریں گے ایک بلوگ پوسٹ اپنے بلوگ پہ تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں گوگل سرچ میں اور سب سے پہلے ہم اپنا کی ورڈ فائنڈ کرتے ہیں جس کی ورڈ پہ پوسٹ کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے وہ فائنڈ کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ پغیر کی ورڈ کے پوسٹ کریں گے ظاہری بات ہے وہ رینک نہیں کرے گی اور نہ ہی اس پہ آپ کو کی ریسپونس ملے گا اور اس کے بعد جی نہ آپ کے ویوز آئیں گے اور نہ ہی آپ کی ارننگ ہوگی تو میں نے ایک کی ورڈ سیلیکٹ کیا ہوا ہے جس پہ میں نے ابھی پوری سائٹ ایک قسم کی بنا رکھی ہے سمجھیں گے ابھی اس کا نام میں نے چین کیا ہے اس پہ ہمیں رینک کرنا ہے تو اس کا جو کی ورڈ ہے وہ یہ والا ہے تو کوٹ سے نوٹ دو ٹھیک ہے تو اس کا جو سرچ والیم ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے اور اس کا جو اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفکلٹی ہے اور جتنے لوگوں نے اس پہ کام کیا وہ بھی ہم سب چیک کریں گے سب سے پہلے میں یہ جو ایکسٹینشن ہے کروم کی اس کا نام ہے یہ نپٹل اس طرح سے کوئی اس کا ہے نام ویسے تو یہ والی ایکسٹینشن ہے جی آپ سب احباب اس کو انسٹال کر لیں یہ کام آتی ہے اس کے علاوہ گوگل ٹرینڈ اور یہ گوگل وغیرہ کے جو ہوتے ہیں کی ورڈز ان کو بھی آپ انسٹال کر لیں اب میں یہاں سے کنٹری کو سلیک کر کے پاکستان کرتا ہوں اور میں دوبارہ سے اس کو سرچ کرتا ہوں تو ریزلٹس وغیرہ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آ جائیں تو یہاں پہ ریزلٹس نہیں آ رہے کیونکہ میرے خیال میں اس کا ڈیلی کوٹا پرو ہو چکا ہے تو میں یہاں سے کی ورڈ ہی نکال لیتا ہوں تو یہاں سے کی ورڈ نکالتے وقت سب سے پہلے آپ نے دھیان کیا رکھنا ہے دھیان آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آپ کا جو کی ورڈ ہو وہ لو کمپیٹیشن ہو کم از کم اس کی جو اثر یعنی کہ آپ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ویب سائٹ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ کتنی اس طرح کی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ رینک کر سکتی ہے اس کی ورڈ پہ یعنی کہ اس کی اتھارٹی کتنی ہے تو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں جی جنابی والا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کوٹس نوردو کا جو کی ورڈ ہے اس کی جو سرچ والی ہمیں منثلی وہ ہے جی 65000 پاکستان میں اور اس پہ سی پی سی جو مل رہا ہے ہمیں وہ ایک سو چھے روپے پاکستانی مل رہا ہے اور پیڈ ڈیفکلٹی اس کی ورڈ ہے اور اس کا جو اسیو ڈیفکلٹی ہے وہ بیس ہے تو میں یہاں پہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس کی ورڈ پہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ایک آرٹیکل پہ تو میں اس کی ورڈ پہ کام نہیں کر سکتا یہ تو بہت مشکل ہوگا کہ بہت ہی ہائی سائٹ ہوگی اس پہ ہم کام کریں گے تو رینک کرے گا بارہل ہمیں نے یہ آل ان ٹائٹل چیک کی ہے اس کا یعنی کہ یہ چھوٹا سا کی ورڈ ہے اس کے ٹائٹل جو ہیں وہ کافی سارے ہوں گے تو آل ان ٹائٹل لگانے آپ نے اس طرح سرچ کرنا ہے اس سے یہ ہوگا اس سے ہوتا یہ کہ آپ جو بھی جو مطلب یہ کی ورڈ جتنے بھی ٹائٹلز میں یوز ہوا ہے یہاں پہ جتنے بھی ٹائٹلز ہیں یہاں تک وہ سب مش ہو جائے گا ٹھیک ہے بالکل جو کی ورڈ ہوگا ویسے ہم اگر اس کو ویسے سارچ کرتے ہیں نا تو یہاں پہ ہمیں کافی سارے ریزلٹس آئیں گے دیکھیں اور نیکسٹ پیجز بھی ہنڈرڈ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ مطلب اس کی یہ نیچے بھی آتا رہے گا جتنا ہو سکے گا یہ جائے گا تو اب جو ہے کم ہو گئے ہیں اس طرح سے اب آپ دیکھیں تھوڑے سے ہیں تو اب ہم اگر اس پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری جو سائٹ ہے وہ رنگ کرے گی سائٹ کونسی ہے جی لنک ہے ہمارا ایک بلوگ ہے ڈوٹ بلوگ سپور ڈوٹ کوم فری سائٹ ہے جو احباب یہ کہتے تھے کہ اس پہ اپروول نہیں ملتا تو اس پہ نہ صرف اپروول ہے بلکہ کچھ نہ کچھ گوگل سے ویوز بھی آ جاتے ہیں تو یہ انڈیکس بھی ہے گوگل میں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اس کا ٹائٹل وغیرہ بھی کوٹ سے نردو ہو چکا ہے تو ہم اس پہ اب کام کریں گے انشاءاللہ اور اس پہ یہی ڈیٹا ڈالیں گے کوٹس کا بھی اس پہ ایک مختلف ڈیٹا ڈالا ہوا تھا تو ابھی ہم اس پہ یہ ڈیٹا ڈالیں گے جب تو انشاءاللہ امید ہے امید ہے یہ اس کی ورڈ پہ بھی رینگ کرے گی تو میں اس پہ ایک پوشٹ ڈال دیں لگاؤں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو پوشٹ ہے اس کا ڈیٹا وغیرہ نکالنا ہے اور سب سے پہلے کی ورڈ نکال لیا ہم نے ہمیں یہ کی ورڈ مل گیا اب یہاں سے ہم مزید کی ورڈ وغیرہ جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ مجھے ملائے کوٹس ان اردو اباؤوڈ لائف ٹھیک ہو گیا ایک یہ کی ورڈ نظر آ رہا ہے کوٹس ان اردو فنی تو میں فنی والے ٹرکٹ کر لیتا ہوں سب سے پہلے ٹھیک ہے تو یہ میرا کی ورڈ بن گیا اب یہاں پہ دیکھیں پرنٹرسٹ آ رہا ہے اور کوئی ویب سائٹ کوئی نہیں مزید کی آ رہی کوٹس ان اردو یعنی کہ ٹائٹل میں بھی اتنا نہیں ہے تو میں یہاں پہ ٹائٹل میں بھی سرچ کر لیتا ہوں کتنے ٹائٹلز میں ہے یہ یعنی کہ کوئی بھی ٹوپک ہوگا آپ اس کی کی ورڈ نکال لیں گے اس طرح سے ہزاروں سیکڑوں آپ کے پاس کی ورڈ نکل آئیں گے لیکن آپ کو تھوڑا سا اس میں مائنڈ سیٹ کرنا پڑے گا اپنا اور دہیں فنی کوٹس ان اردو کوٹس یہ بھی ریلیٹڈ نہیں آگے پیچھے ہے تھوڑا اور تھوڑا اس طرح سے بنا ہوئے لیکن پنٹرسٹ ہی آ رہی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کی سائٹس آ رہی ہیں تو میں کیا کرتا ہوں ابھی اس کی ورڈ کو ٹارگٹ کرتا ہوں دوزار بائیس ہے تو اس کو اس حساب سے لے گے چلتے ہیں ظاہر ہے دوزار بائیس ہی لوگ سرچ کرتے ہیں اب بیسٹ ٹوپ بھی کر سکتے ہیں ہم ساتھ میں ٹھیک ہو گیا اس طرح سے یہ ہوگا یہ ٹوپ اور بیسٹ لگانے سے کی ورڈ بڑا ہو جائے گا اور اس کی ڈیفکلٹی بھی کام ہو جائے گا اور اس کا سرچ والیم بھی کام ہو جائے گا آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ بڑا کی ورڈ ہے اس کی سرچ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے یہاں پہ اس کی ڈیفکلٹی بھی کام ہیں یہ دیکھیں کچھ ہوتے ہیں جو یہ بلکل مطلب کہ ڈیفکلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے لیکن کم ہی ہو رہی ہے نیچے دیکھیں اتنا کمپیٹیشن اس کا کام ہو رہا ہے جتنا اس کی سرچ والیم کام میں اس حساب سے کم ہی ہو رہی ہے تو یہاں پہ ایک کی ورڈ ہے کونسا تھا یہ کوٹ سینورتو پوئیٹری یہ بھی اچھا کی ورڈ ہے سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اس کی ورڈ کا جو ڈیٹا ہے نا سارا اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں کیونکہ بعد میں پھر بار بار بندہ تنگ ہوتا رہتا ہے تو اس کو میں چیک کر لیتا ہوں جی ان کا سرچ والیم بھی یہاں پہ آگئے ہیں میرے پاس ایکسل فائل ہو تو آپ مزید بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں ایکسل فائل اگر آپ کے پاس ہے تو ایکسل جو ہوتا ہے وہ شیٹ میں ایکسل شیٹ میں اس کو اپلوڈ کر لیتا ہوں گوگل میں ہوگی میرے حیال میں تو یہ چیز بھی آپ نوٹ کریں ایکسل شیٹ بھی گوگل میں موجود ہے تو گوگل ایکسل شیٹ یہاں سے نکال لیتا ہیں جی یہاں پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں سمپل ایک پوسٹ کرنے کا طریقہ ہے ٹائم اس لئے زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ ایک ایک سٹیپ کو ساتھ سمجھانا ہے کیونکہ پھر چیزیں مس ہو جاتی ہیں بیچ میں سے تو پھر بعد میں سوالات آتے ہیں بہت سارے اس چیز کو ہم یہاں پہ کیا کرنا تھا میں نے ایکسل شیٹ شرکی سی یار میں نے اچھا گوگل ایکسل شیٹ اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں جی اس کے بعد ہم اس میں اپلوڈ کریں گے جو بھی چیز ہوگی ہماری گو ٹو شیٹس ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ہمیں وہ مل جائے گا سارا آئیڈیا بھی مل جائے گا اور ہم اس کو یہاں پہ سیپ بھی کر سکتے ہیں مستقل دور پہ ٹھیک ہو گیا یہاں سے میں اس کو اوپن کرتا ہوں جی یہاں سے کہاں سے اوپن ہوگا کیا کرنا ہے یہ میں پہلی بار یہاں بھی یوز کر رہا ہوں ایسا موبائل ہوگا کمپیٹر میں جو ہوتی ہے وہ یوز کرتا ہوں تو یہ ہونے سے اپلوڈ اس کو تب تک ہم بات کر لیتے ہیں کیورڈز کی تو نو ٹھینکس یہاں پہ مزید کیورڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بہت سارے اچھا یہ ٹول جو ہے نا اگزیکٹ نہیں بتاتا کوئی بھی ٹول اگزیکٹ نہیں بتاتا سب سے پہلی بات یہ کیونکہ یہ ایک تجربہ ہوتا ہے آپ کو خود بھی دیکھنا ہوتا ہے نا دیکھیں اب میں نے یہاں پہ دیکھا میں یہاں دیکھ رہا ہوں جی یہاں پہ کوئٹس کوئٹس ان اردو پویٹری پہ کوئی بھی نہیں ہے کوئٹس بلکل جو سیم ہے نا سیم سیم چیز وہ نہیں ہے کہیں پہ اس لئے یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس پہ رینگ کر سکتے ہیں اگر آپ کام کریں دیکھیں فیس بک رینگ کر رہی ہے یہ دیکھیں تو یہاں پہ رینگ کیا جا سکتا ہے اگر دیکھیں دوزار بائیس کی جنوری کی پوسٹ یہ بھی کی جو پوسٹ ہے وہ رینگ کر رہی ہے یہاں پہ آپ خود دیکھ لیں کہ جو کیورڈ ہم نے نکالا ہے کسی نے بھی اس کو اس کیورڈ کو نکال کے اس پہ کام کیا اور ان کی سائٹ رینگ کر رہی ہے اچھا جی اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں جی شیئر ایڈ بھی نہیں ہے اپلوڈ کرنی ہمیں تو ہم یہاں پہ آتے ہیں جو بھی فائل ہے ہماری ڈاؤن لوڈ میں پڑی ہوگی ڈاؤن لوڈ میں آکے کہاں پہ ہے کہاں پہ ہے کہاں پہ ہے جی یہ دیکھئے اور اوپر ہی پڑی تھی برک ایف اس کو دیکھتے ہیں یہ اپلوڈ ہو جائے ایسا ہی ڈیٹا آئے گا سارا تو یہ دیکھیں سرچ والی ہم آگا ہے اس طرح سے آپ نے کیورڈ محفوظ کرتے جانا ہے تو اتنا مشکل کام نہیں یہ کیورڈ نکالنا کوئی مطلب اتنا مشکل بنایا ہوئے لوگوں نے لیکن یہ بڑا ایسی کام ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ کیورڈ اب اس کو رینک کیا جا سکتا ہے کوئی بھی ہو کوئی بھی سائٹ ہو اس پہ آپ یہ کریں آپ کو یہاں سے ایک کم از کم مہینہ ڈیلی کے تین چار کلک تو ملیں گے گوگل سے یعنی نئی سائٹ کی بات کر رہا ہوں اگر آپ اور لکھ سائٹ کرتے ہیں تو مہینے کے آپ کو ایک ہزار یہاں پہ سرچ پالی میں تو پندرہ تو دو ہزار تو لازمی ہو گئی کم از کم ان کا ایک ہزار بتا رہا ہے تو اتنا فرق تو بتاتے ہیں یعنی کم از کم یہ سرچ جو ہوتا ہے وہ ہے تو میں یہاں پہ فنی کو میں نے ٹارگٹ کیا تھا فنی کوٹس ان اردو کو یہاں پہ ہم نیو پوست پہ کلک کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہمیں ایک ٹوپک مل گیا کہ ہم نے کس کیورڈ کو ٹارگٹ کرنے ٹھیک ہو گیا بلوگر پہ یہ پوست ہو رہی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ رینک بھی کرے گی کچھ نہ کچھ کیورڈ ہمارا کون سا تھا کوٹس ان اردو فنی ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پہ ہم کام کرتے ہیں ابھی اس طرح سب سے پہلے نا آپ نے کیورڈ کو لٹھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا اسٹارٹ میں اس کے بعد یہ دو لگانی ہے آپ نے جب بھی آپ لگائیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں یہ لگا سکتے ہیں آپ یہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا کچھ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے تو میں اس کو لگا رہا ہوں بیسٹ تو میری رینج کتنی ہے میں تک 30 تک لگا سکتا ہوں تھکوں گا بھی نہیں مطلب ازیلی لگا سکتا ہوں اچھا یہاں پہ ایک اور کیورڈ بھی آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں ان اردو ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو اس کو آپ مزید بڑا بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں آپ میں نے یہ اب یہ کیورڈ بیس سرچ ہوتا ہوگا لازمی بات ہے یہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ہو رہا ہوگا اب وید ایمیجز والا کام میں نے ساتھ اور کر دیا اضافی تو اس میں یہ ہوگا کہ ایمیجز جس کو نظر آ رہا ہے کہ ٹائٹل میں کہ ہاں ایمیجز بھی ہیں تو لوگ پھر اس کو ہی کلک کریں گے تو میں یہاں لیبل دیتا ہوں جی کوٹس ہولا ہے ٹھیک ہے جی کوٹس ہولا جی آپ کوٹس کون سا دیں گے جی فنی کوٹس چلیں فنی کوٹس ڈال دیتے ہیں یہاں لیبل بنا کے ٹھیک ہوگے جناب اچھا جی اس کے بعد یہاں پہ یہ یہ ہمارا پرما لنک ہوگا پرما لنک میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں جان چھڑھاتے ہیں تو پرما لنک نہ اس طرح کریں پرما لنک بڑی ضروری چیز ہے جب بھی کسی بھی پورٹس پہ آپ کو رینک کرنا ہے تو پرما لنک آپ لازمی اس طرح کا یوز کریں کہ آپ کا کی ورڈ اس میں آجائے ٹھیک ہو گیا یہ چیز بھی آپ کی کلیر ہو گئی اب یہاں پہ دیکھیں آٹو سیف ہو گئے بن چکا ہے تو اس کو میں ختم کرتا ہوں اب یہ برابر ہو گیا ایک ایک چیز کو دہنا بڑھتا ہے بلوگر میں ایسے ورڈ پریس پہ آٹو ہو جاتی ہیں ساری چیزیں لیکن یہاں نہیں ہوتی تو ہمیں کرنی بڑھتی ہیں تو اب میں یہاں سے کنٹنٹ لوں گا ٹھیک ہو گیا اب کنٹنٹ لینا ہے مجھے تو میں یہاں ٹھا رہا فنی جوکس وغیرہ جو ہیں کوٹس ہیں کیا بھی ہیں تو سب سے پہلے یہاں ہم کنٹنٹ ڈالیں گے کیونکہ اوپر کوئی ویب سائٹ آئی نہیں رہی تو ہم کنٹنٹ کہاں سے لیں نیچے والی ویب سائٹ دیکھتے ہیں یہ دو دار انیس کی پوسٹ یہاں پر رینگ کر رہی ہے اس سائٹ کی اور یہ منتھلی جو ہے کم سے کم سات آٹھ سو ٹرائفک جو ہے وہ لے رہے بندہ ٹھیک ہے اس کیورٹ پہ ایک کیورٹ پہ اس کیورٹ پہ الگ اس کی الگ تو مطلب پانچ کیورٹ پہ سائٹ رینگ کریں کہیں بھی تو ایک ہزار ٹرائفک اس کا ایک اس چھوٹی سی بوسٹ ہے جو چھوٹی سی ہی لگ رہی ہیں مجھے کوئی تنی بڑی بوسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب یہ رینگ کر کے نا لے رہے بندہ دیکھیں اب یہاں پہ اس نے کیا کیا ہوئے رینگ کرنے کے لیے بڑے مزے سے نا اس نے کنٹنٹ ڈالا ہوئے کنٹنٹ کو ہم اٹھاتے ہیں جی اٹھا کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو چینج کر لینا ہے یہاں ہم اوپن کریں گے اپنا تھیار سپن بوٹ اور یہاں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پیش کرنا ہے سارے کنٹنٹ کو اور یہاں سے سپن کرنا ہے سپن کرنے کے بعد ہم نے پوشٹ لگانی ہے ٹھیک ہے پلائگ ریزم بھی ہم چیک کریں گے اس کا لازمی سے کہ اس کا پلائگ ریزم کتنا آ رہا ہے اب یہ ایک چینج ہو چکا ہے کیونکہ مزید بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ پلائگ ریزم پھر بھی آ رہا ہوا ظاہر ہے سب کچھ چینج ہو نہیں کر سکتے ایک مشین ہی ہے مشین کی کتنا چینج ہو سکتا ہے آخر ٹھیک ہو گیا اب جب ہم بات کرتے ہیں جی رینکنگ کی اور ساری چیزوں کی کون سے ایپ سائٹ تھی یہ والی تھی تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں تیس اس نہیں لگائیں ہوئے تیس ہم بھی لگائیں گے تو یہاں اس کے تیس ہوں گی بھی نہیں مجھے نہیں لگتا دو تین اس طرح سے بنے ہوئے چھوٹے موٹے ہیں تو یہ چیز ہے کہ یہ بھی بلوگر کی ہے دیکھیں ایش ٹی میں آ رہا ہے اچھا مجھے کہ اس نے لطیفے لگائیں ہوئے یہاں پہ بیسے تو پلیگ ریزن چیک کرتے ہیں جی زیرو آر ہے نا سپن ہو چکا ہے سارا ہنڈر پرسن یونیک ہے بتا رہا ہے فائنل ریزلٹ اس کا تو میں یہاں پہ میں نے کاپی کیا ہوا ڈیٹا سارا تو میں نوٹ پیڈ کو اپن کرتا ہوں یہاں ٹھیک ہے نوٹ پیڈ اپن کرنے کے بعد آپ نے جو کاپی کیا ہوا ہے ڈیٹا اس کو یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے پہلے پھر یہاں سے کاپی کرنا ہے آپ نے یہ بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے تو میں بھی اسی طرح ڈال دیتا ہوں کنٹینٹ کو تو یہاں میں نے کیا کیا کہ ڈال دی ہے کنٹینٹ اب یہ بڑے مزے سے اس کا فونٹ چینج کرنا ہے تو یہاں پہ وہ فائل جو تھی وہ ریکارڈنگ والی وہ سارا کرپٹ ہوگی تھی بہرحال ان کو بھی کرپٹ ہونا ہی پڑا ہے بتا نہیں یہ کیا ہو رہا سارا تو یہ اس کا فونٹ آپ نے چینج کرنا ہے سب سے پہلے یہ یہاں پہ فونٹ والی اپشن ہے جی یہ ایریل آپ کر رہے ہیں ایریل بیس ٹرچ سا ہے اس معاملے میں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دو لائن کی ورڈ کی ڈالنی ہے شروع میں ٹھیک ہے دو لائنز آپ نے کی ورڈ کی ڈالنی ہے وہ کیسے ڈالنی ہے وہ یہاں پہ آپ کو کی ورڈ مل جائیں گے ایکسل شیٹ میں ہم نے اوپن کی ہوئے ہیں تو اباؤٹ لائف فنی فنی کر لیں گے اس کو ٹھیک ہے فنی کی ورڈ بان گیا نا دیکھیں یہ یہ کی ورڈ بھی آ گیا اس میں اباؤٹ لائف بھی آ گیا دو کی ورڈ پورا کی ورڈ بھی بان گیا ایک اچھا یہ ہو گیا ریڈ ناؤ اینڈ مطلب اس طرح دو تین الفاظ لکھ لیں میں نے یار اتنا تو بندہ کاری سکتا ہے رینڈم پتنی اب کیا ہوتا ہے لیکن رینڈم فنی کر دیں گے رمضان اچھا رمضان لکھا ہوا تھا رینڈم لکھا ہوا نہیں رمضان اچھا رمضان لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو ہول لائف اس بیوٹی فل کوٹس ان اردو ٹھیک ہو گیا اب اس کو آپ نے کیا بنانا ہے جی سب ہیڈنگ بنا دینا ہے اس طرح سے نا اس کا سائز بھی سوڑا سمول ہوا ہوا ہے تو اس کو میں بڑا کر کے یہ اس طرح سے بنا دیتا ہوں اچھا یہاں پہ یہ جو کی ورڈ ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں لگا کے ٹھیک ہے یہ مطلب ایک دوزار پائیس بھی لکھتے تھے ہیں یہاں پہ اور اس کو آپ نے ہیڈنگ نہیں بنانا بلکہ ہاں ہیڈنگ ہی بنا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ڈیٹا ڈالنا شروع کر دینا ہے جو بھی آپ کی کی ورڈ ہیں وہ تو آپ نے ڈال دی ہیں تو اس کے بعد آپ نے جو میجز ڈالنی ہیں جو آپ نے ڈالنا ہے یعنی کہ ایک قسم کا مطلب جو بھی کنٹرینٹ ہوتا ہے جیسے کی یہ کنٹرینٹ ہے کنٹرینٹ تو بندہ اس کو ناکے باہرحال یہ دیکھیں ٹیبل آف کنٹرینٹ میرا ہیار میں نہیں ڈالا ہوئے دیکھیں جی اب یہ مزے سے اس ویب سائٹ کا کوٹ ہے تو میں اس کو کپی کرتا ہوں کپی کرنے کے لیے میں نے کیا کیا جی یہاں پہ آ کے نیو میج پہ کلک کرتا ہے جی ایمیج میج 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 ہے یہ دیکھ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں آنے ایڈٹ میں ایڈٹ میں آنے کے بعد اس کو کوپی کرنے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ نے آنے یہیں سے ہم کروپ کر لیں گے کسی اور سافٹر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہمیں تو میں اس کو اس سائز میں کر لیتا ہوں جیسے کہ نارمل یوٹیوب کا تھمنل ہوتا ہے تو یہاں پہ بارہ سوسی ہوتا ہے تو بارہ سوسی کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو سات سو بیس پہ لے گے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے یہ یہاں تک بہت کم ہو گیا نا تو آٹھ سو پہ یہ اتنا اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آیا ہوا ہے تو میں اس کو بڑا کر دیتا ہوں یہ بڑی مزید کی چیز ہے اگر آپ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب یہ اس کو میں نے در سے ادھر کیا اب یہ جتنا کم ہے جتنا جو بھی سسٹم ہے اس کا دونوں کی کم ہو رہے ہیں خیر ہو اچھا اس کلٹا کر لیتے ہیں جی بس اتنا برا زمانہ بھی نہیں آیا بہرحال اب بھی آپ نے یہ دیکھ لیا اس کو میں نے بنا دیا ہے ایک میج بن کی ہے اور یہاں پہ میں نے کوٹس ان اردو لکھتی ہے فنی کوٹس ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اب یہ ایک میج بن کی ہے اب یہاں سے اس کو میں نے سیف کرنا ہے اس جگہ پہ اور اس ایمیج کی بھی اسیو ہوتی ہے یاد رکھیں جیسے اب میں ان کی اگر امیج اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ تنا بڑا آگیا لیکن یہاں پہ امیج کی اسیو موجود ہے یہ دیکھیں فنی اردو ٹھیک ہے کوٹ تو پھر ہم نے اسی کیورڈ کیورڈ میں سے اس کو اٹھاتے ہیں جی کہیں سیف کرنا ہے تو یہ پی جی ای جی پہ میں کرتے ہیں پی جے پی وغیرہ جو ہوتا ہے تو اس میں ہم نے سیف کر دیا اس کو اور یہاں آ کے پہلا جو کوٹ ہوگا ہم یہاں پہ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اپلوڈ کرنے کے لیے یہاں آنا ہے اور سیمپل جیسے اپلوڈ کرتے ہیں کوئی بھی میج اس کو اپلوڈ کرنا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور یہاں آ کے آپ نے یہ فنی کوٹس وغیرہ کا سلسلہ پورا کر لینا ہے یعنی اس کو لگا دینا ہے یہ بھی لگ گیا اب یہاں آپ نے کیا کرنا ہے یہ کیورڈ فوکس ہے تو اس کو اب ہم ٹارگٹ کرتے ہیں مختلف جگہوں پر تو اس کو میں نے کوپی کر لیا جی کوپی کرنے کے بعد یہاں ایڈ کیپشن پر کلک کیا یہاں بھی آئیڈ کر دیا سیٹنگ میں جا کے یہاں ٹیک ایل ٹی ٹیکس جو ہوتا ہے اس میں بھی اور یہ دوسری جگہ پہ بھی میں نے اس کو ایڈ کیا یہ لگا دیا میں نے اور میں اس کو ہیڈنگ مناؤں گا چیز سب ہیڈنگ ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں یہ کنٹرینڈ کے اندر بھی لکھا جا رہا ہے میجز لگا رہے ہیں اور مطلب بری بھی نہیں لگ رہی اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ اس کو اٹھاتے ہیں سارے کنٹرینڈ کو اٹھاتے ہیں اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں خود سے بھی لگائیں کون سا یہ کسی چیز کا ترجمہ ہے تو آپ اس کو بدلنے کوٹس جو بھی ہیں ان کو کاٹ دیں جی مربانی کریں ٹائمز میں بہت زیادہ لگ رہے ہماری پوسٹ کا بہرحال ہم کیا کرتے ہیں جی کتنے کوٹس ہیں یہ یہاں تک میں نے اٹھا لی سارے پوری پوسٹ اٹھا رہا ہوں بلکے یہ اٹھائی نوٹ پیٹ پر لائی آپ کے در اور اردوالے سارے کپ بھی ہو گئے ہیں گوٹ تو گوٹ اس پر کپی ریڈ کوئی نہیں مار سکتا ٹھیک ہے تو جو بھی چیز ہے اس پر کپی ریڈ نہیں آ سکتا آپ کو نائی اس چیزوں پر کپی ریڈ آتا ہے کپی ریڈ وہ ان چیزوں پر آتا ہے جو بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر لاکھ رو پہ لگا کے لوگ ان کو بناتے ہیں اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فوراں سے ان کو اٹھا لیتے ہیں تو وہ کپی ریٹ ان پیانا بھی چاہیے تو ایک کوٹ بن گیا یہاں پر ٹھیک ہے اب اس کو چینج کر لیتے ہیں جی صبح لکھا ہوا ہے صبح اس کو ہم صغیرے بھی کر دیتے ہیں ساتھ شکر ادا کیا کرو تم کہ تم دیکھو کہ لکھا ہی نہیں ہے کہ تم زندہ ہو اور پھر اس کے بعد برش کیا کرو تاکہ دوسرے بھی زندہ رہیں زندہ رہ سکیں نارمل من گیا ایک کوٹ ہمارا اپنا مازاتی ٹھیک ہے چینج ہو گیا نا ورڈ ادھر سے بھی ہو سکا ہو گیا اور اور پھر اس کے بعد اس کو ہم اس طرح بنا دیتے ہیں کیونکہ یہ لکھنے بھی بیاسے ہی آتا ہے تو یہ چیز ہماری ایک کوٹ بن گیا جی اب یہاں ہم دوسرا بھی بنا دیتے ہیں ٹائم تو لگتا ہے پوسٹ میں بہر حال یہ رنگ بھی ہماری ہی پوسٹ کرے گی نا یہ بھی چیز کلیر ہو گی جی اب یہاں پر ڈالتے ہیں اس کو دورے حاضر میں وہی شخص وہی بندہ بندہ بھی تو ہے نا لفظ سر اٹھا کے چل سکتا ہے اس کے پاس موبائل فون نہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کوٹ اگر آپ ٹوپک ہے آپ کا تو آپ اس پہ کام کریں بہر حال میں ایک آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں ویسے اس پہ اگر آپ کام کریں گے تو بیسٹ ہی ہے لیکن اس پہ محنت بہت زیادہ ہے سپین وغیرہ کر کے نا اس کے بعد مطلب خود بھی آت پہنے لانے پڑتے ہیں کون ٹرینڈ کو چینج کرنے میں باقی سپین کیا جا سکتا ہے ٹوپک سوار ہے جو بھی ہوتے ان میں تو ہر بات کی جواب مسکرہ ہٹ بھی ہے کیونکہ ہر کسی کی گولی کو ہر کسی کو تو گولی ماری نہیں جا سکتی ٹھیک ہے جناب اس کو ہم یہاں لگا دیتے ہیں جی کوٹ بنا دیا نے ہر بات کی جواب میں مسکرہ ہٹ ہے تو مسکرہ نہ کر دیتے ہیں کو گولی تمہاری نہیں جا سکتی ٹھیک ہو گیا ہر کسی کو گولی ہر کسی کو ہر کسی کو تو گولی یہ سمپل بدل گیا اچھا یہ اتنا کچھ بدلا ہم نے اور یہ ہماری کتنے ورڈ کی پوشٹ ہے کتنے ہوئے ابھی آر تین چار ہوں ہیں تیس پورے گرنے ہیں اللہ کے بندے تو میں نے طلب ہے یار کام واقعی ہوئے 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 اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ٹھیک ہو گیا ہم بن سے مذہر کے دیکھے ہیں ایسے ٹھیک کہ جی یہ یہ آگیا یہاں پر یہ بن گیا ہے ادھر جب ایک ٹیچر سارے سبجیکش نہیں پڑا سکتا ایک علا کیوں کرتے ہیں تو ایک سٹوڈنٹ کیسے پڑھ سکتا ہے دیکھیں بدل گیا جملہ جملہ آپ نے جب بھی کرنا ہے تبدیل کرنا ہے واقعی اور کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کی امیجز بھی ہم بنا لیتے ہیں اب بڑی ایزی امیجز بنانے بھی اسپتال لے گئے واہ جی واہ یہاں پہ بھی کل موبائل خراب تھا رات نو بجے نیند آ گئی نو نو بجے میں سو گیا چلیں یہ جملہ ویسے بن نہیں رہا لے چلے لیکن پھر بھی ہم نے کون سا اس کو امتحان میں لکھنا ہے کیسے گندی اندھی باتیں دیکھیں اچھا یہ بھی ہو گیا جی اب یہاں مطلب دیکھیں پوسٹ بن گیا ایک اب اس کے آپ نے بنانے ہیں کوٹس کا میں آپ کو بتا جانا ہوں آپ نے اگر کوئی بھی تو پوسٹ لگانی اس کا ڈیٹا نکالنا ہے ایمیجز کا ڈیٹا ایک میں نے بنا دی اب میں فنی کوٹس کو میں میں کیا کروں گا فنی کوٹس اپاوٹ نہیں فنی کوٹس ایمیر فری ایمیجز فنی کوٹس بیگرینٹ فری بیگراؤنڈ ہوگا نا ویسے فری ایمیجز آ جائیں گی یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے بنی ہوئی آ گئے ہیں بیسے یہ مزے کی نہیں ہے لیکن مزید بھی ریسارچ کر کے نکالی جا سکتی ہیں انہی کے اتنی مشکل چیز نہیں ہے کوئی بھی یہاں سے ہم نے نکال لیجی یہاں تک آ گئے تو ہم اس کو وہی سائز اس کا جو ہے وہ کر لیتے ہیں دوبارہ سے سات سو چھالیس آ رہا ہے تو ہم اس کو سات سو بیس کریں گے نا اس کا سائز چینج ہو جائے گا اور اس کی جو مطلب کاپی ریڈ والا سسٹم ہے وہ بھی کافی کم ہو جائے گا یہاں دیکھیں کہ ایک چیز آپ نے کر لینی ہے یہ دیکھیں مزے سے غائب ہو گیا نا بلکل پتہ چل رہا ہے کوئی چیز یہاں پہ تھی نہیں لگ رہا ہے تو یہ اس کا بڑا کمال ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم کوٹ بنا لیتے ہیں جی مزے مزے کے اردو کے خود کے یعنی کے میجز یہ بن چکا ہے تو یہ بنا لیتے ہیں پیچھے ہو جائے ہی تھوڑا جا اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ اردو ایڈ ہے میرے پاس میں اس کو دو بلکہ تین پیرا گراف نہیں بنا ہوں گا اس طرح سے اب ظاہر ہے اردو ہے تو اس کو دائیں جانب سے ہونا چاہیے ہم اس کو غاپی کرتے ہیں یہاں پہ لاکے ہم نے کیورٹ نکال لیتے ہیں ان کو سائٹ پہ کرتے ہیں یہاں اس طرح آپ نے سائٹ پہ کرنا ہے پھر اس کو غاپی پہ کرنا ہے یہ بغیر کسی بھی سافٹر کو یوز کی آپ کر سکتے ہیں مطلب کوئی بھی سافٹر نہیں صرف پینٹ ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی چلیں یہیں پہ لگ گیا تو ٹھیک ہے جی اتنا ضروری بھی نہیں ہے سائٹ پہ لگانا یہ اس طرح سے دیکھیں میں اس ویب سائٹ کو بھی ایڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ تاکہ کوئی اٹھائے تو اس کو بھی بتا چلے کہ اس سائٹ سے لیے گئے ہیں حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے لیکن آپ کا اگر کوئی پروفیشنل بنا رہے ہیں چیز ظاہر ایس پہ لوگو وغیرہ آپ کا ہونا چاہیے لوگو سے تو رہے ہم یہاں پہ ہم نے ویب سائٹ ہی ایڈ کر دینی ہے جی ٹھیک ہو گیا اب ہم نے آگے کام جو کرنا ہے اتنا کچھ کیورٹ کپی کیا سیو پہ آیا میں سیو پہ آ کے اتنا اس کو پیسٹ کیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایمیج پہ کلک کر کے اس کو بھی اپلوڈ کرتے ہیں دو میجز ہماری بن گئی ہیں اور ٹائم بھی ہمارا کافی سپس پینڈ ہو رہا ہے لیکن ہماری پوسٹ اچھی ہی بن رہا ہے اس اس آپ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے کیورٹ کپی کر رکھا تھا تو اس کو میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہاں پہ اس کیورٹ کو ہم ڈالتے ہیں شروع میں بیسٹ لگا کے ٹھیک ہو کیا یہ اتنا کچھ ہاں کی یہ بھی سارس میں رہے نا کچھ نہ کچھ تو اب ہم کیا کریں گے جی ڈسکرپشن لکھ لیتے ہیں پوسٹ سمجھے کہ ہماری ریڈی ہے اس میں مزید چیزیں ایڈ کرنی ہے لیکن ابھی میں جلدی جلدی میں آپ کو پوسٹ ریڈی کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا مزید ٹائمز پہ نا زائے ہو بیسٹ اردو فنی کوٹس ان ویڈ ایمیجز ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم اس کو کپی کرتے ہیں جی اور یہاں پہ یہی لگاتے ہیں ایک ایک کیورٹ ہو گیا فنی کوٹس ایمیجز ان اردو اب دیکھیں یہ بھی کیورٹ بن گیا میرے پاس تو یہ میں نے کوئر ادھر لگا کے کوٹس ان اردو ٹوپ ٹوپ کر دیتا ہوں جی تو اگر اس پہ رینک کرنا ہے تو اس پہ مزید ڈیٹر ڈالنا پڑے گا یعنی کم از کم آپ کو یہاں پہ اگر میں اس پہ رینک کرنا چاہتا ہوں تو مجھے تیس تو ڈالنی بڑھیں گی نا جتنی میں نے ڈکھی ہیں اتنی ڈال کے اس کی ویب سائٹ پہ نا میں رینک کر سکتا ہوں یہ دیکھیں انگلیش پہ بھی اس نے لگائی ہوئی ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا خود سے بلکہ اس طرح سے کسی کو بھی بول کے لکھا لیتا ہوں یا کسی دوست کو یا کسی کو بھی تو اس کے بعد ہم یہاں پہ ایڈ کر سکیں اردو جوکس کبھی ایک کی ورڈ مل سکتا ہے اس پہ اردو جوکس اردو جوکس بس اس طرح یا جوکس اردو ٹھیک ہے جوکس اردو دیکھیں اب یہ تو اب یہ یہ ویب سائٹ ہو سکتا ہے اس پہ بھی رینک کر رہی ہے اس کی ورڈ پہ بھی نام کیا اس کا نام ہے اس کا ایکس لیزی دیکھتے ہیں جی اس کو تلاش کرتے ہیں یہاں پر خیر ملنے سو رہی بائیس جوکس اردو یہ دیں ڈوٹ بلوک سپورٹ والی ہے تو فری ڈومینیں بھی یہاں پہ کر رہی ہیں رینک اس کا سرچ والیم بھی نہیں آرہا دوسرے پہ سرچ کرنا تھا بھارا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کوئی بتائے گا دیکھیں جی اس کی ورڈ پہ بھی یہ رینک کر رہی ہے اوپر ہی کر رہی ہے اتنا نیچے نہیں ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سورہ 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 اٹھار نسپیس کیس بائس بائس تے اس نمبر پہ یہ بھی ادھر رینک کر رہی کیونکہ ایک ہی چھوٹا سورہ تھا پھر بھی آپ حساب لگائیں صرف یہاں پہ لکھا ہوئے نا یہ یہ دیکھ کہاں پہ ہے یہاں 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 یہ اوپر یہ فنی جوک سے نوٹ دو وہ تو ہے بھی نہیں اس میں نہیں ہے ہی نہیں پھر بھی آج ہوا یعنی یہ تو ہوئے نسپین تو اس پہ تو مزید یہ رینک کر رہی ہوگی کتنی اس طرح کی سائٹ بھی نہیں ہے بندہ کیا یار رہا ہو اس پہ رینک کاری نہیں دی جس پہ ہونے جائے اس کو بہرحال یہ دیکھ لیں اس طرح سے یہ رینک کرتی ہیں سائٹس اور ڈوڑ کیا کہتے ہیں کہ اتنی مزید کی سائٹ نہیں ہے نہ ہی اس میں کچھ نہ کنٹرینٹ ہے بس پویٹری کی ریلیٹڈ ہے اس کا نام بھی بھی الگ سے ہے ڈومین بھی الگ سے بس نام رکھا ہوا ہے اردو پویٹری اردو پویٹری ٹھیک ہے اب اردو پویٹری پہ بھی اگر یہ کیور رینک کر جائے کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا اس کا مینی فیٹ ہے اس کو دیکھیں یہ یہاں پہ رینک بھی گار رہی ہے جلائی پہ صاحب لگائیں یعنی اس ویب سائٹ نے نام رکھا ہے اپنا اردو پویٹری اور یہ سرچ کتنا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں پردو پویٹری کا جو کیورڈ ہے وہ اس کا سرچ والی ہے سائٹ رینک کرنا کوئی مشکل نہیں بس تھوڑا سا آپ دماغ لگائیں ورک آپ کو کرنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ آپ ورک سے اگر بھاگیں تو پھر اس اس طرح سے آپ رینک کریں یہ مشکل کام ہے ڈیٹا آپ کو نکالنا پڑے گا چیزوں کا میند آپ کو کرنی پڑے گی سٹارٹ میں یعنی تین چار سا پوشٹیں اگر آپ اس پہ لگا لیتے ہیں مزے کریں گے پھر اب یہاں پہ اس کا سرچ والیم آپ دیکھیں نظرہ اب سوچیں تین لاکھ اس کو مطلب تین لاکھ ہو تو دس ہزار ڈیلی پہ کر لیں دس دنوں کا دس ہزار ڈیلی یہ سرچ ہو رہا ہے یہ کیورڈ یعنی دس ہزار میں سے اس بندے کو دو ہزار کلک تو مل رہی ہوں گے نا آل لیڈی اس کیورڈ پہ ایک پہ باقی اس پہ بھی رینک کر رہا ہوگا جو میں نے الگ ابھی نکال نہیں ان پہ الگ اور یہ بندہ مزے سے اچھی خاصی سے اس سائٹ سے ارننگ کر رہا ہوگا تو ویب سائٹ کی ارننگ چیکر ایسے یہ ترہ بتاتا نہیں ہے سچ لیکن دیکھ لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں اس سے بھی کہ یہ ویب سائٹ کتنی ہرننگ کر رہی اور ٹرافک کتنی لے رہی ہے ہے کس کی کیا پتا وہ ویڈیو دیکھ لے بندہ تو کہہ کہ میری ویب سائٹ کی پیچھے پڑ گئے ہیں تیرہ سو وزٹر کہہ رہے ہیں یادتے ہیں لیکن تیرہ سو تو ایک کیورڈ سے آ رہے ہوں گے بارال تو یہ کام ہی بتاتا ہے ایسے بھی منتھلی 49 ڈالر بھی کم ہے بہت کام ہیں بہت کام ہیں الیکسا کی اس کی رینکنگ کتنی ہے سات لاکھ سات لاکھ پہ بھی کافی اچھی ہے یار اس حساب سے اور اچھی ہے رینکنگ ہے بہرحال بہترین ٹرافک اور گوگل سے ٹرافک ہو تو ظاہر ہے الگ بات ہے گوگل ایڈسن سے ڈیلی پیج یو پہ ایک ڈالر تو نہیں بنتا نا اتنا پیج یو آئے یونیک پیج یو یا نہیں کہ یوزر آئے تو کم سے کم تین سے چار ڈالر بنتے ہیں اتنے بھی اور یہ زیادہ آ رہے ہوں گے یہ سائٹ کا تو بالکل بتائے گا کہ جوانی کو اٹھانی کو ماہ آ رہی ہے یہ پتہ نہیں بتائے گا پیکنے اس کا تو نہ ہی پوچھیں یہ تو بتائی نہیں رہا جیسے اس کیوز بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو اس حساب سے اس کا تو زیرو ہی بتائے گا سات سو یوزر ہیں جس پہ یونیک ایڈز وغیرہ ایک ڈالر اس کا بن رہے ہیں تو سوچ لیں پھر اتنا تو اس نے بتانا ہی ہے نا یہ لاسٹ تین منت کا ہے پانچ سو نا انتیس ڈالر کی ارننگ اس نے کر لی ہے یہ ڈوٹ فلوگ یہ کیا یار یہ اس سائٹ کا نہیں بتا رہا یہ ڈوٹ فلوگ سپورٹ کا کچھ بتا رہا ہے اور بہرحال چھوڑیں اس کو ہم اپنی بات کر رہے تھے کام کی ایمیجز اور اس طرح کی یہ بن چکی ہے یہ بھی بناتے ہیں جی اس پہ بھی بنا لیتے ہیں اب یہاں سے ہم اس کو بیک کرتے ہیں نا دو بیک ہو گئے یہاں پہ اس کو ڈال سکتے ہیں اور اس ہی کو ہم مزے سے بنا لیتے ہیں بیس ہے اس کا تو زیادہ کر لیتے ہیں کون سمسلہ ہے ایسے اتنا ایمیج بھی کوئی مزے کی نہیں تھی جو لگی ہوئی ہے فونٹ سے کھا کر لیتے ہیں اس کا اچھا یہ بن کی ہے یہ سمجھیں ہماری ایک پوست مزید ہے اور ایمیج بھی بن کی ہے ایمیجز جتنی زیادہ کھ لگائیں کہ آپ ایک تو ہوتا ہیں ڈیٹا لوڈ نہیں ہوتا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے یعنی میجے چھوٹی لگائیں ابھی میں نے سات سو کی لگائی ہے سات سو بیس اور بارہ سو اسی کی تو یہ بھی لوڈ ہونے میں وقت تو لے گی ٹھیک ہے تو اس سے اچھا ہے آپ جتنی چھوٹی لگائیں گے اتنی لگاتے ہیں اس کی بٹ کو جتنی چھوٹی پوش لگائیں گے آپ مطلب امیج لگائیں گے اس حساب سے وہ رینگ کرے گی لوڈ جلدی ہوگی جس کی سائٹ لوڈ جلدی ہوتی ہے اس کو اتران مطلب بینیفیٹ ہوتا ہے اور سائٹ اتنی جلدی اوپر جاتی ہے اچھا یہاں پہ میں امیج اوپر لگا دیتا ہوں ایک تو جی آجائیں آپ یہاں پہ امیج سائے گا یہاں سے یہ بھی لگ گئی تین چار امیجز ہمارے بھی ہو گئے اس پندے بھی لگائیں ہوئی تھی تو ہم نے بھی لگا لی ہیں تو یہ مزے کی امیج پہلی نہیں لگی ہوئی تو ہم اس کو چینج کر کے چلیں ٹھیک ہے اتنا بھی اب اس میں ایڈز لگانے ایڈز میرے پاس اس کے نہیں ہے برحال میں اولڈ پوسٹ میں سے کسی سے ایڈز نکال لیتا ہوں اور یہاں پہ ایڈ نکال لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے کون سی پوسٹ کی تھی لاست جس پہ میں نے ایڈز لگایا تھا یہاں پہ کوئی مزے کی پوسٹنگ نہیں ہوئی ہو یار اس وجہ سی سائٹ اتنی رنگ نہیں کرتی صرف اردو کی پوسٹنگ ہوئی ہوئی ہے کی برز کے ریلیٹر نہیں ہوئی ہوئی ظاہر ہے وہ بھی اصاب تھا اس پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فخر بھئی آپ نے اگر دیکھ رہے ہیں ویڈیو دیکھیں اس کے فونڈ بھی نہیں ٹھیک کیا آپ نے کیسے رنگ کرے پھر تو اس کے علاوہ جی اس کے علاوہ جی اس کے علاوہ جی اس کے علاوہ اس کے علاوہ جی اولڈ پوشٹیں ہیں زیادہ رہے ہیں تو یہ پوشٹ میں نے کی تھی میرے خیال میں کیونکہ اس کا خلیہ بتا رہا ہے یہاں پہ ہم ایڈ سرچ کر لیتے ہیں ایڈ شیئر ہیں میرے پاس اس فوق بھی ایڈ نہیں تھے میرے حیال میں بہرحال ان کو چھوڑتے ہیں ایڈ لگانے کا جو طریقہ اترہ مشکل نہیں ہے وہ ایڈ لگا سکتے ہیں کہاں پہ لگانے ہے ایڈ ایڈ ایمل میں لگانے ہے جی اور مزی سے آپ ان لگا کے پوسٹ کو پبلش کرتے ہیں میں اس پوسٹ کو بھی پبلش کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس میں کچھ ڈیٹا مزید ڈالنا ہے اس کو رینک بھی کرنا ہے آپ یہ دیکھیں گے اس کی ورڈ کو آپ دوبارہ سرچ کریں جب بھی آپ کریں تو انشاءاللہ امید ہے یہ سائٹ رینک کر رہی ہوگی تو میں اس کو پبلش کر دیتا ہوں پوسٹ